بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرون کی قوم میں سے جو اونچے لوگ تھے انہوں نے کہا بے شک یہ یعنی موسی لساہر زاربن کی طرح اس میں فائل ہے جادوگر لام تاقید کے لیے لساہر علیم جاننے والا یعنی یہ جانا ہوا جادوگر ہے یوریدو یہ ارادہ کرتا ہے یہ چاہتا ہے این یخرجکم کہ تمہیں نکال دے اخرجا یخرجو اخراجن نکالنا تمہیں نکال دے من ارضکم تمہاری زمین سے فما ذا تأمرون پس تم کیا مشورہ دیتے ہو ماذا کا معنی کیا چیز ہے تأمرون امر یا امرو کا معنی حکم دینا بھی مشورہ دینا بھی تو تم کیا اوڈر کرتے ہو کیا اس بارے میں رائے دیتے ہو قالو تو سب مل کے کہنے لگے ارجیہ وآخواہو ارجیہ اصل میں ارجیہی تھا ارجا یرجی ارجائن باب افعال اکرم ایو کریم اکرامن کی طرح ارجا یرجیو ارجائن تھا اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے امید دلانا کسی کو محلت دینا یہ لفظ نکلا ہے رجا سے آپ کو پتا ہے نا رجا امید کو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا ایمان بین الخوف و الرجا ایمان امید اور خوف کے درمیان میں تو ارجا یرجی ارجان کسی کو محلت دے دینا امید دلا دینا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ارجا یرجیو تھا اصل میں اکرمہ یکرموں کی طرح آپ کو پتا ہے اکرمہ کا جو آرڈر آتا ہے وہ آتا ہے اکرم اکرم کا معنی اکرام کر تو ارجی تھا اصل میں ارجی محلت دے آخر میں یا کو حضف کر دیا تو بن گیا ارجی ارجی کا معنی محلت دے اور یہ جو ہی ہے نا یہ ہی ضمیر تھی پروناؤن تھا ارجی ہی تھا اصل میں کہ اس کو محلت دے وآخاہو اور اس کے بھائی کو محلت دے تو ارجی ہی کو پڑھا جاتا ہے ارجی قالو ارجی وآخاہو فرعون کے جو درباری لوگ تھے وہ کہنے لگے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو آپ محلت دیں یعنی کچھ ٹائم دیں آپ وآرسل اور اس ٹائم کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے ارسل فلمدائن ارسل کمانا بھیجنا یہ رسال کئی بار دیئے لفظ آ چکا ہے جیسے اکرم کمانا اکرام کر ارسل کمانا بھیج فلمدائن مدائن یہ جمع ہے مدینہ کی مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں اور آپ بھیج دیجئے شہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو حاشرہ یا حشورو کا معنی جمع کرنا حاشر جمع کرنے والا حاشرین اس کی جمع اس کی پلوریل آتی ہے تو شہر میں آپ جو جمع کرنے والوں کو بھیج دیں وہ جمع کرنے والے کیا کریں گے یعطو کا وہ لائیں گے بکلی ساحرین ہر جادوگر کو علیم جو جادو جانتا ہے یعطو اصل میں تھا یعطیونہ یعطیون تھا یعطو پڑھا جاتا ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اتا یعطی کا معنی آنا جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی لانا تو یعطو کا وہ لائیں گے آپ کے پاس بی کلی یہ با آ رہا ہے نا یہاں پہ یعطو کا وہ لائیں گے آپ کے پاس بیکلی ساحرین ہر قسم کے جادوگر کو علیم جو جادو جانتا ہے وہ جادوگروں کا ایک ٹولہ اکھٹا کر لیں گے وَجَأَ السَّحَرَتُ اور آگئے جادوگر فرعونہ فرون کے پاس ساحر کی جمع ساحرہ ساحرون بھی آتی ہے ساحرین اور سحرہ بھی آتی ہے وَجَأَ السَّحَرَتُ فرعونہ آگئے جادوگر فرون کے پاس کیا کہنے لگے آکے قولو کہنے لگے اِنَّا لَنَا بے شک ہے ہمارے لیے لَأَجْرًا لَامْتَاقید کے لیے اجرن کا معنی عجر ہے ہمارے لیے عجر اِنْ کُنَّا اگر ہو جائے ہم کُنَّا اصل میں تھا کَوَنَّا ذَرَبْنَا کی طرح اِنْ کُنَّا نَحْنُ اگر ہو جائے ہم الْغَالِبِينَ غَالِب اگر ہم موسیٰ پہ غالب آگئے تو کیا ہمارے لیے کوئی عجر بھی ہے کوئی کمیشن بھی ملے گا پیسے ویسے ملیں گے ہمیں اس کے قَالَ نَعَمْ فرون نے کہا ہاں نَعَمْ اِنَّكُمْ بے شک ہوگے تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ لام تاقید کے لیے مِنَ الْمُقَرَّبِينَ میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے تم قَالُوا يَا مُوسَى جَادُوْگَرْ کہنے لگے اے موسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ اِمَّا کَمَانَا يَاتُو کہتے ہیں اِمَّا لِهَادَ اَو اِمَّا لِزَا یہ استعمال ہوتا ہے کہ یا تو اس کے لیے یا اس کے لیے اِمَّا يَاتُو اَن تُلْقِيَ یہ بات ہو کہ تُلْقِيَ کہ آپ ڈالو اَلْقَا يُلْقِي اِلْقَانَ کا مانا ڈالنا یعنی جو لاتھی ہے یا تو یہ ہو جائے کہ آپ لاتھی ڈالو وَإِمَّا أَن نَكُونَ یا یہ ہو جائے اَن نَكُونَ کہ ہم ہو جائیں نَحْنُ ہم الْمُلْقِينَ ڈالنے والوں میں سے یعنی جو جادو ہم ڈالیں گے تو ہم ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں یا آپ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ زمین پہ ڈالو اَلْقَا يُلْقِي اَلْقَان کا مانا ڈالنا ملقی ڈالنے والا ملقین اس کی جماسل میں ملقیین تھا قَالَ أَلْقُو حضرت موسیٰ نے فرمایا اَلْقُو تم ڈالو جادو کو اصل میں تھا یہ اَلْقِيُو ابھی میں نے بتایا ہے نا اکرم آرڈر کا سیغائے اکرام کرو اَلْقِ موسیٰ نے فرمایا اَلْقُو تم ڈالو جو تمہارے ہاتھ میں فَلَمَّا أَلْقَو پس جب جادو گروں نے اَلْقَو اَكَرَمُو کی طرح اس لحل میں تھا اَلْقَيُو جادو گروں نے ڈال دیا سَحَرُو تو سَحَرُو اَعْيُنَ النَّاس اَعْيُن عَيْن کی جماع ہے عَيْن آنکھ کو کہتے ہیں اس کی جماع اَعْيُن دیکھیں عین کے لحظ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں عین کسی چیز کے متعین کو بھی کہتے ہیں عین سورج کو بھی کہتے ہیں عین سونے کو بھی کہتے ہیں اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں جو پانی کے چشمہ ہوتا ہے عیون اس کی جماعاتی ہے تو یہاں ہیں آنکھ عَيُن اس کی جماعاتی ہے سَحَرُ اَعْيُنَ النَّاس لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ اور لوگوں پر حیبت ڈال دی استرحبا يسترحبو استرحابا حیبت ڈال دینا ارحبا يرحبو ارحابا یہ لفظ جدید عربی میں جو عربی میڈیا اس میں بہت استعمال ہوتا ہے ارحاب دہشتگردی قرآن میں بھی آتا ہے نا تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوْا اللَّهِ وَعَدُوْاكُمْ اسلام دشمنوں کے خلاف اتنی تیاری کر کے رکھو گھوڑے اور اسلحہ کہ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوْا اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ تو ارحبا يرحبو اسی سے باب استفعال ہے استرحبا يسترحبو وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ اور لوگوں پر روب ڈال دیا انہوں نے وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَلِي عَظِيمٌ اور لائے وہ بہت بڑا جادو جَاءَ يَجِئُوْ وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٌ اور وہ لائے بہت بڑا جادو وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الى موسیٰ موسیٰ کی طرف کیا وحی کی ان اَلْقِ عَسَاكْ یہ بھی اَلْقِ اَكْرِم کی طرح ہے اصل میں تھا اَلْقِ یا آخر میں حضف ہو گئی کہ ڈال دے تُو اپنی لاتھی کو فَإِذَا هِيَا اِذَا کے بعد جب ہوا ہی آتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے اچانک فَإِذَا هِيَا اچانک یہ لاتھی تَلْقَفُ نِگلنے لگی لَقِ فَيَلْقَفُ نِگلنے لگی ماں وہ چیز یَأْفِقُون جو جھوٹ انہوں نے گڑا ہوا تھا اَفَا کا یَأْفِقُ افکاً کا معنی جھوٹ باندھنا واقعہ افک ہے نا مشہور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگی تھی تو اس کو واقعہ اف کہا جاتا ہے جھوٹ باندھا گیا تھا اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو اف کمانا ہوتا ہے جھوٹ تو اَفَا کا یَأْفِقُ جھوٹ گڑنا تو جو جھوٹ جادو گروں نے گڑا ہوا تھا اس کو موسیٰ کی لاتھی نے نگلنا شروع کر دیا فَوَقَعَ الْحَقُ پس واقع ہو گیا حق وَقَعَ يَوْقَعُ ہوتا ہے اس لئے میں يَقَعُ پڑا جاتا ہے وقوعاً کمانا واقع ہو جانا واقعہ کو واقعہ اس لئے کہتے ہیں وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُ حق واقع ہو گیا یعنی حق ثابت ہو گیا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہو گئی وہ چیز جو وہ کر رہے تھے یعنی جادو گر جو عمل کر رہے تھے وہ ضائع ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَالِك غَلَبَ يَغْلِبُوا غَلْبَتًا غَالِبَانًا غُلِبُوا غَالِب کیا جانا یعنی مغلوب کیا جانا غُلِبُوا یہ پیسیف وائس بن جائے گا فَغُلِبُوا هُنَالِك ہُنالی کا معنی ہے اس موقع پر ہُنالک یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے فَغُلِبُوا هُنالِك اس موقع پر یعنی اس جگہ غُلِبُوا مغلوب کر دیے گئے یہ جادوگر وَنْقَلَبُوا اور لوٹے وہ ساغیرین رسوہ ہو کر انقلبَ يَنقلِبُوا انقلابن کا معنی اصل میں تو لوٹنا ہے لیکن یہاں لوٹنا مراد نہیں ہے بلکہ کنورٹ ہو جانا کیونکہ جادوگر تو ایمان لے آئے تھے وہ تو رسوہ نہیں ہوئے تھے مطلب یہ کہ جادوگر جو ابھی تک بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے تو وَنْقَلَبُوا وہ منقلب ہو گئے ان کی کنڈیشن چینج ہو گئی کیسے چینج ہو گئی ساغیرین وہ چھوٹے بن گئے شکست ہو گئی ان کو وَأُلْقِيَ السَّحَرَتُوا اور ڈال دیے گئے جادوگر القا يُلْقِي الْقَان کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے ڈالنا تو اُلْقِيَا پیسی وائس ہے ڈال دیے گئے سہرَتُوا جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے یعنی اُدھے مو ڈال دیے گئے سجدے میں قَالُوا اور کہنے لگے آمَنَّا ہم ایمان لائے بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں کے رب پر ربی موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ فِرْعَونُ فِرْعَونَ نے کہا آمَنْ تُم بِهِ تم ایمان لائے ہو بھی موسیٰ پر قَبْلَاً آذَنَ لَكُمْ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اجازت کو پرمیشن کو آرڈر کو بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے ازن سے یہ کام ہو گیا ہے یعنی اس کی اجازت سے یہ کام ہو گیا ہے تو اَذِينَ يَأْذَنُ لفظ استعمال ہوتا ہے اجازت دینا بھی آتا ہے اجازت لینا بھی آتا ہے سوری اجازت دینا تو یَأْذَنُ سے اصل میں تھا اَأْذَنُ اسمعُ کی طرح سَمِعَ يَسْمَعُ تو اَسْمَعُ کا معنہ میں سنتا ہوں اَأْذَنُ کا معنہ میں اجازت دیتا ہوں تو اَأْذَنُ کو پڑھا جاتا ہے آذَنُ تو اس لئے فیرون نے کہا کہ تم موسیٰ پنیمان لے آئے قَبْلَ انْ آذَنَ لَكُمْ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو اصل میں تھا اَأْذَنَا اسمعا کی طرح اِنَّا هَذَا بے شک ہے یہ سب کچھ لَمَكْرٌ لَام تاقید کے لیے بے شک ہے یہ سب کچھ مَكْرٌ ایک تدبیر ہے مَكْرُ وَفْرَيبِ ہے یہ مَكَرْتُمُوْهُ مَكَرْتُمْ ذَرَبْتُمْ کی طرح مَكَرْتُمُوْهُ یہ تم سب نے یہ فریب کیا ہے ہو کا مانا یہ فریب مَكَرْتُمْ تم سب نے کیا یہ ایک فریب ہے یہ جو مقابلہ ہوا ہے یہ ایک دھوکہ ہے جو تم لوگوں نے دھوکہ دیا ہے جو فریب تم لوگوں نے کیا ہے فِلْمَدینتی شہر میں اور یہ کیوں کیا ہے تم نے لِتُخْرِجُو مِنْحَا تَاكَ تُمْ لُوگ نِکَالُو مِنْحَا اس شہر سے اہلہا اس شہر والوں کو جو اصل اس شہر کے والے وارث ہیں جیسے ہم لوگ ہیں فیرونی ہیں تم یہ چاہتے ہو ہمیں یہاں سے باہر نکال دو اور بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کر لو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تو عن قریب اب تمہیں پتا چل جائے گا کیا پتا چلے گا لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ قَطَعَ يُقَطِعُ تَقْطِعًا قَطَعَ کمانا کارڈ ڈالنا ہوتا ہے نا لَأُقَطِعَنَّ سَبْبَحَ يُسَبِّهُ کی طرح نون تاقید کے لئے لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ میں ضرور بِزرور کارڈ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو رجل مرد کو کہتے ہیں اس کی جماعتی ہے رجال اور رجل پاؤں کو کہتے ہیں اس کی جماعتی ہے ارجل تو یہ رجل کی جماعت اور میں کارڈ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو من خلافن مخالف سم سے یعنی دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں مخالف سم سے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کارڈ ڈالوں گا ثم پھر اس کے بعد لَأُصَلِّبَنَّكُمْ سَلَّبَ يُسَلِّبُ تَصْلِبًا کمانا سلیب پہ لٹکانا سلیب سے نکلا یہ لفظ تو پھر میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اجمعین تم سب کے سب کو قالو تو وہ جادوگر کہنے لگے اِنَّا بے شک ہم اِلَا رَبِّنَا اپنے رب کے پاس منقلبون لوٹ جائیں گے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا نَقَمَ يَنْقِمُ کمانا انتقام لینا اور تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا مِنَّا اصل میں من الگ تھا نا الگ تھا اِلَّا مَگر صرف اس لیے اَنْا مَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی آیات پر اس کی نشانیوں پر لَمَّا جَبْ جَاَتْنَا وہ نشانی ہمارے پاس آگئی جب نشانیاں ہمارے پاس آگئیں ہم نے کھلے آنکھوں دیکھ لیں ہمیں اس پر ایمان لے آئے تو تو ہم سے صرف اس بیس پر انتقام لے رہا ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب اَفْرِغْ عَلَيْنَا انڈیل دے ہمارے اوپر اَفْرَغَ يُفْرِغُ افراغن کا معنی بالٹی ہو نا اس میں پانی ہو تو ایسے کر کے جب پانی کو انڈیلہ جاتا ہے اس کو افراغ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کر دینا یہ فراغت سے بھی نکل ہے فارغ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا کسی چیز کو کسی چیز سے خالی کر دینا تو جب کوئی چیز اٹھا کے کسی پر انڈیلی جاتی ہے تو وہ خالی ہو جاتی ہے تو افراغ کا معنی انڈیلنا بھی آتا ہے اے ہمارے رب انڈیل دے ڈال دے علینا ہمارے اوپر صبر کو وَتَوَفَّنَا اور وفاد دے تُو ہم کو تَوَفَّا يَتَوَفَّيُ تَوَفِّيًا بابِ تَفَعُلْ تَكَلَّفَ یَتَكَلَّفُ کی طرح تو توفہ کا معنی وصول کر لے ہم کو یعنی موت دے دے ہم کو مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں ایمان کی حالت میں وہ فرما بردار ہوں تیرے یہ رکوع کا جی لفظی ترجمہ ہو گیا رکوع نمبر چودہ اور چار اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آوں گا آپ نے اس سورہ عراف میں ترتیب سے پیغمروں کے واقعات چل رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے تو حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اس قوم نے نافرمانی کی اللہ نے تباہ کیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے پھر قوم سموت کو مدین کی طرف بھیجا سوری شعب علیہ السلام کو قوم سموت کی طرف بھیجا تو صالح علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا پھر صالح علیہ السلام کے بعد لوت علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا پھر لوت علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعب علیہ السلام کا واقعہ یہ سارے پیغمبر ترتیب سے آئے ہیں یعنی ایک کے بعد ایک امت آتی گئی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں پچھلے رکو میں یہ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیرون کے پاس بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آپ بھیج دیں آپ اس پہ ظلم نہ کرو اس قوم کو چھوڑ دو مصر سے نکلنے دو اگر آپ میری باتوں پر ایمان نہیں لے کر آتے میری نبوت پر ایمان نہیں لے کر آتے تو نہ لاؤ یہ آپ کا مسئلہ ہے میں اس پہ آپ کو فورس نہیں کرتا لیکن جو میری قوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس میں اتنا کم از کم کر لو کہ میری قوم کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں اور میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں نشانیاں دکھانا شروع کی اور دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں ایک نشانی جب لاتھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ اشدہ بن گیا اور دوہری نشانی ہاتھ جب گریبان میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا جیسے یہ دو موجزے فیرون کے دربار میں دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو فیرون کے جتنے درباری تھے کیونکہ درباریوں میں چمچہ گیری یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہے اس وقت ہم فیرون کا ساتھ دیں گے تو فیرون کے نظر میں ہمارا قرب بڑھ جائے گا تو وہ بھی فیرون کو غلط گائٹ کرنے لگے یہ نہیں کہا کہ جادوگر جو ہیں ان کی تو ایک ننگ دھڑنگ سی زندگی ہوتی ہے کوئی جادوگر ایسا نہیں ہوتا جس کی زندگی بہت پاکیزہ ہو جس کا ماضی بہت اچھا ہو اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ طہارت اور پاکیزگی کا احتمام کرتا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا ماضی تو فیرون اپنے محل میں دیکھ چکا تھا یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فیرون کے محل میں پلوایا ہے اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان کو تم تم نے ان کو چالیس سال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی طہارت کو ان کے تقوے کو تم جانتے ہو کہیں اور سے آتے نا ایک دم نبوت کا دعویٰ کرتے تو فیرون یہ کہہ سکتا تھا بھئی میں جانتا نہیں ہوں کون ہے یہ یہاں تو فیرون جانتا تھا کہ میرے محل میں یہ پلے بڑے ہیں ان کے کردار کی پاکیزگی کی فیرون خود گواہی دے سکتا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیرون کے درباری یہ کہتے کہ ایک دم کوئی فیصلہ نہ کیے جائے یہ جو انہوں نے موجزے دکھائے ہیں ان سے اور مزید دلائل طلب کیے جائیں لیکن درباریوں کی عادت ہوتی ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے میں بھی اس کا خیال نہیں کرتے اپنے بڑے کو خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے مشفرہ دیا انہا ذا لسا حیرن علیم یہ جو موسیٰ ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے یہ بھی بدگمانی یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہاری زمین سے نکال دے یہ لوگ بنیسرائیل لوگ اصل میں مصر کی گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو اس کا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کی ہے کہ بڑے جادوگر کو لے آئے اور جادو کے زور سے وہ تمہاری سلطنت سے تمہیں نکال دے تو فماداتا امرون اب مشورہ دو کیا کرنا ہے یعنی مشورہ اس پہ نہیں ہو رہا کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ان کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے مشورہ اس پہ ہو رہا ہے کہ بندہ تو ماز اللہ نقلِ کفر غلط ہے ہی اب اس کے شر سے ہم نے بچنا کیسے اس پہ مشورہ دو آپ یہ میں اس لیے اس پہ اتنا زور لگا رہا ہوں کہ یہ برائی آج بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے آج بھی ہمیں خیر میں یہ علمی نکات میں یہ پوائنٹ نوٹ کروں گا ابھی میں چاہتا ہوں اس کی تفسیر پہلے میں مکمل کر دوں قَالُو تو سب نے مل کے کہا اَرْجِهُ وَأَخَاهُ اس کو بھی محلت دو اس کے بھائی کو بھی کیا کریں گے ہم بہت زیادہ اب تعداد میں جادوگروں کا مقابلہ کروا کے ان کو شکست دلوائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اور یہ لوگوں کی نظر میں رسوا ہو جائیں دیکھیں فیرونیوں کو یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ وہ سیرت دیکھتے تھے لیکن فیرونی اس خوش فہمی میں تھے کہ جادوگروں کے جو کرتب ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی نیک شریف بھی نہیں ٹھہر سکتا اور جب ہم پورے مصر سے جادوگر بلا دیں گے تو اگرچہ یہ برحق ہوئے بھی تو بھی یہ شکست کھا جائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت عام طور پر یہی ہے کہ اسباب اکثر غالب آتے ہیں دنیا میں عادت اللہ یہی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی حق پرست ہے وہ حق کی بات کر رہے ہیں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پچیس تیس بدماش اس کمزور پر غالب آ جاتے ہیں اگرچہ وہ کمزور حق پر ہی کیوں نہیں ہو تو یہاں بھی انہوں نے سوچا کہ ہم جادوگروں کو بلوا کے موسیٰ علیہ السلام کو رسوہ کروا دیں گے تو اگرچہ یہ حق پر ہوں گے تو بھی ان کی بات پھر سنے گا کوئی نہیں ان کو اس طرح سے ہم ماز اللہ رسوہ کروائیں گے کہنے لگے اس کو بھی محلت دو اور اس کے بھائی کو بھی اور شہروں میں بھیجو جمع کرنے والوں کو جو منادی لگائیں وہ کیا کریں گے منادی لگائیں گے ہر طرح کے جادوگر کو فیرون کے پاس لے کر آئیں گے تو ایک شہر میں نہیں جتنے بھی شہر جو فیرون کی زیرے نگی تھے اور فیرون کی حکومت وہاں پر تھی تو تمام شہروں سے ہر طرح کے جادوگر کو اکٹھا کر کے فیرون کے پاس لائے جائے تو اس طرح سے منادی لگوا دی جائے اور لوگوں کو بھیجا جائے کہ جس جس کو جہاں کوئی جادوگر ملتا ہے اس کو لے کر آؤ وَجَاَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْن قرآن کہتا ہے بہت سارے جادوگر فیرون کے پاس آگئے اور کہنے لگے فیرون بتا اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں اس پر کوئی عجر ملے گا فیرون نے کہا ہاں ہاں عجر بھی ملے گا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور تم ہوگے مقرب لوگوں میں سے یعنی اہدہ بھی ملے گا تمہیں صرف پیسے نہیں ملیں گے تمہیں میں مصر کی حکومت میں اپنے ساتھ شریک کروں گا بڑے بڑے اہدے تمہیں دوں گا اپنا خاص قرب عطا کروں گا میں تمہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا سیدھا جیل میں کیوں نہیں ڈال دیا اور قتل کیوں نہیں کر دیا فوری طور پر اس کا مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پاکیزہ تعلیمات تھی نا وہ فیرون کے درباری بھی دیکھ رہے تھے ان کی پاکیزہ زندگی اور فیرون کا ظلم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو موجزے دکھائے اس سے بھی وہ ہل گئے تھے ان کو ڈر یہ تھا فیرون کو بھی اور فیرون کے درباریوں کو بھی کہ اگر ہم ڈائرک موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون کو قتل کر دیتے ہیں تو خود ہمارے ہی محل میں کئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اسی محل میں پروان چڑے ہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی تھی تو فیرون یہ چاہتا تھا کہ میں ابھی میں ڈائریکٹ ان کو اگر قتل کروں گا تو میرے ہی دربار میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے خلاف ہو جائیں یا بنی اسرائیل جو ہے وہ اور زیادہ میرے خلاف ہو جائیں تو میں قتل بعد میں کروں گا پہلے میں ان کو جادو گروں سے شکست دلواتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کی پوزیشن کم ہو جائے گی لوگوں کے سامنے تو یہ ایک سیاست ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ جس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز لے کر آگیا ہے کہ اب میں اس کو اگر قتل کروں گا تو اس میں سیاسی سطح پہ میری ساکھ خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہے تو فیرون نے قتل کا ارادہ تو کیا لیکن اس نے کہا کہ ابھی نہیں موجزہ دکھانے سے پہلے قتل کر دیتا وہ جیسے کہ اس نے تو قتل کا پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا لیکن یہاں فیرون نے سیاست سے کام لیا کہ اتنے سارے جادو گروں کے مقابلے میں جب میں ان کو لے کر آوں گا تو اگرچہ یہ جادو گر نہیں بھی ہوئے لیکن ان جادو گروں کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تو ان کو شکست ہوگی یہ رسوہ ہو جائیں گے تو سیاسی سطح پہ بھی میرا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا قالو یا موسیٰ اب جب مقابلہ شروع ہوا اس کو کہتے ہیں سناتِ اندیماج اندیماج کا مطلب ہوتا ہے قرآن تفصیلی واقعے کو حضف کر کے جو واقعے کے اہم پہلو ہے ان کو بیان کر رہے ہیں اب ظاہر ہے جادو گروں کے آنے میں ٹائم لگا پھر جادو گروں کے لیے سورہ طعا میں اللہ نے یہ تفصیل سے یہ واقعہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر فیرون نے کہا کہ بتاؤ کس دن یہ مقابلہ ہونا چاہیے یہ پوری ڈیٹیل سورہ طعا میں اللہ نے اور زیادہ تفصیل سے بیان کی ہے یہاں اختصار ہے قالو یا موسیٰ کہنے لگے جادو گر اے موسیٰ اممان تلقیہ یا تو آپ اپنا وار پہلے ڈالیں و اممان نکون نحر الملقین یا ہم سب سے پہلے اپنا وار زمین پہ ڈالیں گے قال القو حضرت موسیٰ نے فرمایا تم اپنا وار کرو بہلے فلم ما القو انہوں نے جب قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ان کے ہاتھ میں لاتھیاں تھی اور رسیاں تھی تو سینکڑوں ہزاروں جادو گر تھے اور مقابلہ لگا ہوا تھا تماشائی بن کے لوگ اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے جب وہ رسیاں اور لاتھیاں زمین پہ ڈالی ہیں سہروا اعیون الناس لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا اس کو مسمرزم کہتے ہیں کہ ایسا آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یخیلو ایلیہی من سحرہم انہا تسعا جادو گروں کے جادو کی وجہ سے ایسا لگا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں اور سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی بلکہ لوگوں کے خیال میں ایسا ہوا لوگوں کو دماغ کو ایسا انہوں نے کیپچر کیا ہے کہ اس دماغ میں لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاتھیاں لاتھیاں اور رسیاں جو ہیں یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی تو جادو کسے کہتے ہیں میں انشاءاللہ اس رکوع کے آخر میں اس کی پوری ڈیٹیل بیان کروں گا سہروا اعیون الناس لوگوں کی آنکھ پر سہر کر دیا انہوں نے جادو میں یہ ضروری ہے کہ آپ سامنے والے پر ایک روب تاری کر دیتے ہیں پھر جو چیز آپ اس کے دماغ میں ڈالنا چاہیں وہ اس کے دماغ میں چلی آتی ہے اور قرآن کہتا ہے وہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے ہم نے موسیٰ کو وحی کی دوسرے مقام پر قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا ان کو بھی وہ لاتھیاں ایسے لگیں جیسے سامپ بن کے دوڑ رہی ہیں تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ بشر تھے تو بشر انسان میں جو دنیوی اسباب ہیں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے متاثر ہوئے اور ان کو بھی ایسا لگا کہ یہ رسیاں ہیں سوری سامپ ہیں قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنی لاتھی کو زمین پر ڈال دیں اچانک وہ لاتھی اس جھوٹ کو نگلنے لگی جو جھوٹ انہوں نے گڑھا تھا یعنی قرآن کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ تھا حقیقت میں کوئی سامپ واپ نہیں تھا وہ جو لوگوں کو بے وقوب بنا کے انہوں نے دکھایا کہ یہ سامپ بن کے دوڑ رہی ہیں تو یہ جھوٹ کو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی حقیقت میں سامپ بن کے نگلنا شروع کر دیا اس نے فَوَقَالْحَقُوا حق واقع ہو گیا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جادوگر انہیں جو عمل کیا تھا وہ ضائع ہو گیا فَغُولِبُوا هُنَالِكُ یہاں پر جادوگر مغلوب ہو گئے شکست ہو گئی ان کو وَانْقَلَبُوا سَاغِرِينَ اور وہ چھوٹے ہو گئے مقابلہ یعنی وہ لوٹ آئے یعنی ان کی حالت چینج ہو گئی ساغر بن کے وہ چھوٹے ہو گئے وَعُلْقِيَ السَّحَارَةُ السَّاجِدِينَ اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں یہاں ایک اہم بات ہے کہ جادوگر انہیں بھی لاتھی زمین پر ڈالی جو سامب بنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاتھی زمین پر ڈالی جو اشدہ بنی یا سامب بنی اور اس نے ان سارے سامبوں کو نگل دیا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بھی جادو ہے اور وہ بھی جادو لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حق ثابت ہو گیا اور جادوگر شکست کھا گئے اور شکست انہوں نے ایسی تسلیم کیے کہ سردے میں گر گئے اور فوراں اعتراف کرنے لگے آمنہ بی رب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے اور رب العالمین کون رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے یعنی فیرون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا تو یہ ہوا کیا جس کی وجہ سے جادوگر اچانک انہوں نے اعتراف کر لی اپنی شکست کا تو ہوا یہ تھا کہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ ہم نے جو لاتھیوں کو سامب بنایا ہے یہ حقیقت میں نہیں بنایا یہ نظر کا دھوکہ ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاتھی زمین پر ڈالی ہے وہ حقیقت میں سامب بن گئی تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عملی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے ہم اتنے بڑے جادوگر ہیں ہم آج تک لاتھی کو حقیقت میں سامب نہیں بنا سکے موسیٰ نے کیسے بنا دیا تو اس لیے جادوگر نے فوراً اعتراف کر لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم سے غلطی ہوئی ہے یعنی اسباب کے دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے تو ان کے ساتھ خدا ہے یہ موجزہ یہ جادو نہیں ہے اور ایسا انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے القیس سہارت ساجدین یہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا تو قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ جادوگر سردے میں گر گئے ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان آتا ہے قرآن کہتا ہے جادوگروں کو سردے میں ڈال دیا گیا یعنی ایسا لگ رہا ہے انہوں نے خود یہ سردہ نہیں کیا بلکہ غیبی طاقت نے ان کا سر زمین پر چھکا دیا اور لاشوری طور پر وہ پکار اٹھے تب ہی حضرت مولانا صرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ بڑا زبردست کی ہے انہوں نے کہا وہ پکار اٹھے اٹھتا ہے کہ بھئی میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو یہ قرآن کی بلاغت ہے یہ بلاغت کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے سامنے ایک چیز اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشوری طور پر چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ درست ہے جیسے آپ کبھی کوئی عجیب منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے موہ سے اچانک سبحان اللہ نکل جاتا ہے حالانکہ آپ کا سبحان اللہ کہنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن آپ ارادہ بھی نہیں ہوتا بہت سے لبرل لوگوں کے موسیٰ سبحان اللہ نکل جاتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو یہاں بھی یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جادو گروں نے سردہ تو یقیناً انہوں نے خود کیا تھا اپنے اختیار سے کیا اپنے اختیار سے انہوں نے کہا کہ میں ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے لیکن یہ اتنا آنن فانن ہوا ہے کہ جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ جب دیکھا نا کہ اللہ ٹھیک حقیقت میں ساب بن گئی ہے تو وہ اتنا حیران ہو گئے مدھوش ہو گئے کہ انہوں نے سجدہ پہلے کیا اور سوچا بعد میں انہوں نے یعنی انہوں نے کہا پہلے تو اطراف کرو یہ ایسا نو ہم پر اللہ کا عذاب آجائے ایک پیغمبر کے مقابلے میں آکے کھڑے ہوئے ایسا مدھوش ہوئے اور ایسا مبھوط ہوئے کہ فوراں سردے میں گر گئے کہ اس کے انجام کو بعد میں سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تم ہزاروں ایک سے ہار گئے ہو ہوتا ہے نا جب آپ کو بہت بڑی شکست ہوتی ہے تو اس کو فوراں تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا اس میں انسان لے تو لال سے کام لیتا ہے ایکچولی ہوا یوں تھا ابھی ہم غور کرتے ہیں اس پر ہماری کانفرنس ہوگی تو جادوگروں کو اصولی طور پر تو یہ کرنا چاہیے تھا جو اس وقت کا محول تھا کہ وہ کہتے اچھا ابھی ہم غور کرتے ہیں یہ کیا ہوگی ہمارے ساتھ یہ سازش ہے یا نہیں ہے ہم تو پھر مشورہ کر کے غور کر کے کوئی لاحہ عمل طے کرتے کہ ہم نے ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا لیکن قرآن کہہ رہا ہے تمام کے تمام جادوگر جو سینکڑوں ہزاروں جتنے بھی تھے کیونکہ پوری سلطنت مصر میں جتنے بھی شہر تھے تمام شہروں سے بکل ساہرین ہر طرح کے جادوگر آگئے تھے ایسا لگتا ہے ایک جادوگر بھی مصر میں انہوں نے باقی نہیں چھوڑا تھا تو وہ سارے کے سارے محترف ہو گئے اور اتنی جلدی انہوں نے اعتراف کیا ہے کیونکہ سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ اسباب کی دنیا میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے اس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ انہوں نے سردہ کیا نہیں بلکہ وہ ایسے مدھوش ہوئے ہیں کہ غیبی طاقت نے ان کو سردے میں ڈال دیا تو ہم بھی جب ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ ہمیں اپنے مخالف کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے تو یہ اس لئے قرآن نے القیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو سردے میں ڈال دیا گیا یعنی لاشوری طور پر وہ سردے میں گر گئے وہ ایسا ان کو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین آیا فَوَقَالْحَقْ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ جادوگر سردے میں ڈال دیا گیا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ربی موسیٰ و حارون اور فیرون کسی کنفیوجن میں نہ رہنا کہ تُو رب العالمین فیرون تو تھا وہ تو کہہ دیتا ہاں رب العالمین میں ہوں فوراں کہنے لگے وہ رب جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ فِرَعُن فیرون نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تو میرے لوگ تھے اور یہ سارے کے سارے موسیٰ کی نبوت کا اعتراف کر رہے ہیں تو کہنے لگا آمن تم بھی ملکہ بادشاہ تو میں ہوں گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آج بھی ہمارے لبرل لوگوں پہ حکومت کا نا ایک وہ خمار دماغ پہ چڑھ گیا ہے کہ سب کچھ گورنمنٹ ہی ہے خدا کو انہوں نے اپنی ڈشنری سے نکال دی ہے یہ فیرون کی دعوت تھی کہنے لگا آمن تم بھی قَبْلَا آذَنَ لَكُم تم اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں حکومت سے تو پوچھو تم گورنمنٹ کے لاغ کی مخالفت کر رہے ہو اِنَّا هَذَا لَمَكُرُون اور یہ اصل میں ایک بری تدبیر تھی فیرون کو اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کوئی تو جواب دینا ہے تو اس کو نیگٹیف میں لے کے جا رہا ہے کہ بھئی یہ نورہ کشتی تھی دوسرے مقام پہ یہی آتا ہے دوسرے مقام پہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا تو اس میں فیرون کے الفاظ کو بیان کیا کہ یہ اصل میں نورہ کشتی تھی جادوگروں نے اور حضرت موسیٰ نے دونوں نے مل کے کمپرومائز کیا ہوا تھا کہ بھئی دیکھو میں جادو کروں گا اور تم اس کو مان لینا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ موجز ہے تو ہم دونوں اس طرح کی ایک کشتی لڑیں گے اور اس سے مجھے فتح ہو جائے گی اس سے فیرون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور میری حکومت آ جائے گی اس حکومت میں میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دے دوں گا تو کہنے لگا یہ ایک بری تدبیر ہے وہ تدبیر تم لوگوں نے کیے فیلمدینہ تھی شہر میں لیتو خریجو منہا اہلہا تاکہ اس شہر کے جو اصل اہل ہیں ان کو تم اس شہر سے ملک بدر کر دو اور یہاں کی گورنمنٹ تمہارے ہاتھ میں آ جائے فصوفتعلمون میں انقریب تم دیکھو گے انقریب تمہیں اس کا انجام پتا چل جائے گا وہ انجام کیا ہے لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف میں تم سب جادوگروں کے ہاتھ کارڈ ڈالوں گا اور پاؤں کارڈ ڈالوں گا مخالف سمت سے پھر میں تم سب کے سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا جادوگر کہنے لگے اِنَّا اِلَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے یہ دنیا تو ویسے ہی دار فانی ہے ختم ہونے والی دنیا ہے ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے وہ ہمیں اس کا بہتری نجر دے دے گا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا لیکن فیرون کو یہ بتا دیا کہ ہم تو اس پہ مطمئن ہے تو ہمیں قتل کر دے کیونکہ ہمیں شہادت ملے گی یا جنت ملے گی لیکن ہم تیری پوزیشن بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ تو جو ہمیں قتل کر رہا ہے بغاوت کے خوف سے قتل نہیں کر رہا تو جو ہمیں قتل کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ تیری نظر میں ہم مجرم ہیں تو صرف ہمیں اس بیس پہ قتل کر رہا ہے اَنْعَامَنَّا بِي آَيَاتِ رَبِّنَا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پہ ایمان لے آئیں ہمارے رب نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے موجزے دکھا دیئے ہیں اس پر ایمان لے آئے ہیں لَمَّا جَا أَتْنَا جَبُوا نِشَانِيَا ہمارے پاس آئیں پھر کیونکہ اس جملے میں ایک نویت کی بڑائی تھی بڑائی یہ تھی کہ تُو جو مرضی کر لے کر لے سورة طوحہ میں آتا ہے کہ فَقْضِ مَا أَنْتَقَاز جادوگروں نے فیرون سے کہا کہ تُو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کر رہا ہے اس سے بڑھ کے بھی تُو کچھ کر سکتا ہے کر لے کہ تُو صرف تو اس دنیاوی زندگی میں سزا دے گا دنیاوی زندگی میں بڑی سے بڑی سزا کیا ہے کسی کو آگ میں ڈال دو تو ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں وہ تو ہمیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا اور اس کا عذاب بھی تیرے عذاب سے زیادہ سخت ہے تو اب اس جملے میں ایک نویت کی بڑائی ہے تو اس لئے جادوگر پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو فیرون کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو جو کر سکتا ہے کر لے لیکن تیرے سامنے ہم آجزی کریں گے وہ آجزی کیا ہے ربنا افرق علینا صبرا اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے ایسا نہ ہو کہ فیرون کے ظلم و ستم میں میں مجبور ہو کے ہم کلمہ کفر زبان سے نکال دیں اور موسیٰ کے مذہب کو ہم چھوڑ دیں ایسا نہ ہو لہذا ہمیں اچھا یہاں بھی بلاغت ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں سابر بنا دے سابر بنا دے نہیں ان کو پتا تھا فیرون جو کچھ کرنے والا ہے وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے کیونکہ تو ظالم ہے اس کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کر سکتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا اور دوسرا فیرون کو اب ہم سے جتنی دشمنی ہے اتنی تو موسیٰ سے بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم تو فیرون ہی کے لوگ تھے اور فیرون نے ہمیں لالش بی دی ڈرائیا بھی اس کے بعد بھی ہم فیرون کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ تو مصر کی عوام فیرون کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو فیرون ہمیں اپنے مذہب میں واپس لوٹانے کے لیے جو ظلم اس کے اندر اس میں طاقت ہوئی وہ ظلم وہ کرے گا لہذا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو سابر نہ بنا بلکہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے یعنی بہت زیادہ صبر ہمیں چاہیے اتنا صبر چاہیے کہ توفنا مسلمین جب ہماری موت واقع ہو تو مسلم ہو ہم تیرے فرما بردار ہو ایسا نہ ہو ہم موت سے پہلے ایمان سے پیچھے ہڑ جائیں تو یہ رکو ہے بڑی بلاغت ہے اس میں بہت علمی اسباق ہیں سورہ عراف کا رکو نمبر چودہ اور نوے پارے کا رکو نمبر چار یہ میں نے آپ کے سامنے تفسیر پڑھی ہے اس رکو میں بہت سارے علمی نکتے ہیں جو آج کے ہمارے موجودہ زمانے پر بھی ہم پہ اپلائی ہوتے ہیں یہ ساری خرابیاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں جو فیرون کے اور اس کے درباریوں کے اندر موجود تھی تو انشاءاللہ کچھ علمی نکات پر اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ بات ہوگی یعنی سورہ عراف کا رکو نمبر چودہ اور نوے پارے کا رکو نمبر چار تو اس کے علمی نکات بیان ہو کر پھر ہم انشاءاللہ اگلے رکو کی طرف چلیں گے وما علینا اللہ البلاغ